اسلام علیکم دوستو میں اونسیر اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈرائی اردو ایڈیو چینل دوستو میں ملکم کرتا ہوں اپنی اس چینل پہ اور دوستو اس ویڈیو میں جیسے کہ دوستو آپ لوگ انہتاب نہیں لے گا دوستو آج میں آپ لوگ کو ایک ایسا موبائل سورٹوئیر بتاؤں گا جو کہ آپ اگر کسی وائی فائی کے ساتھ کنیکٹ ہے اور اس وائی فائی کے ساتھ لائک دوسرے ڈیوائسز بھی کنیکٹ ہے چاہے وہ آپ کی اپنی ہو چاہے وہ آپ کسی دفتر میں ہو یا کسی فیکٹری میں کام کر رہے ہو اور وہاں پہ ایک وائی فائی لگی ہے اور آپ جو ہے اس وائی فائی کے ساتھ کنیکٹ ہے اور ان کے ساتھ لائک دوسرے موبائل دوسرے ڈیوائسز بھی کنیکٹ ہے تو آپ اپنے موبائل سے لائک دوسرے ڈیوائسز کا انٹرنیٹ جو ہے وہ بند کر سکتے ہیں دوستو بڑی امیزنگ سورٹوئیر آج اس ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا اور دوستو یہ جو طریقہ ہے یہ جو سورٹوئیر ہے یہ آپ لوگوں نے اپنی ہی نیٹ و اپنی ہی وائی فائی پہ اپلائی کرنا ہے تاکہ آپ لوگ کو پتہ چل سکے اور اصل میں اس میں ایک اور فیدہ بھی ہے کہ اس سورٹوئیر میں جیسے آپ کو سکین کرتے ہیں تو آپ لوگ کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرے وائی فائی کے ساتھ اب کتنے لوگ جو ہے وہ کنیکٹ ہے تو دوستو اس سورٹوئیر کا مزہ یہ ہے کہ وہ بندہ بیسکلی کنیکٹ تو ہوتا ہے لیکن ان کو انٹرنیٹ جو ہے وہ آپ اپنی مرضی سے دے سکتے ہیں لائک ان کا بلکل بند بھی کر سکتے ہیں اور ان کو لائک بیس پرشنٹ پندرہ پرشنٹ بھی دے سکتے ہیں سو یہ دوستو کیسے ہوگا دوستو ویڈیو پوری دیکھیں اور یہاں میں دوستو میں آپ لوگ بتا دوں کہ یہ کام جو ہے آپ لوگوں نے کبھی بھی پبلک وائی فائی پہ نہیں کرنا دفتر کے وائی فائی پہ نہیں کرنا تاکہ اگر دوسروں کو پتہ چلے تو آپ کو مار بھی پڑ سکتی ہے کیونکہ دوستو آپ لوگ کو پتا ہے کہ کسی کا انٹرنیٹ بند کرنا جو ہے اگلے بندے کو کتنا غصہ جو ہے آ سکتے ہیں سو یہاں میں دوستو میں آپ لوگ بتا دوں کہ اگر آپ چینل پر نہیں ہیں آپ پہلی بار لائک اس چینل کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو کائنلی نیچے اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اس چینل کے فری میں ممبر بن جائے تاکہ آپ بھی اس چینل کے فری میں لائک ممبر بن جائے اور آنے والے دنوں میں آپ کو اور موبائل اینڈ ٹکنالوجی کے ٹپس اینٹرکس ڈیلی بیسیس پہ یوٹیوب میں ملتے رہے ہیں سو چلو دوستو ابھی میں آپ لوگ کو لگی جاتا ہوں اپنی مبائل میں اور آپ لوگ کو بیسیکلی بتاتا ہوں کہ اصل میں وہ سوفٹ ویئر کون سا ہے اور اصل میں یہ کام کیسے کرتا ہے سو چلو دوستو ویڈیو شروع کرتا ہے سو دوستو یہاں میں آپ لوگ بتا دوں کہ میرے پاس یہ دو موبائل پڑے ہیں اور اصل میں یہ دونوں جو ہیں سیم نیٹ ورک کے ساتھ کنیکٹ ہیں اور آج میں آپ لوگ بتاؤں گا کہ اصل میں ہم دوسرے موبائل کا انٹرنیٹ جو ہیں وہ کیسے اپنے وائی فائی سے بلوک کر سکتے ہیں دوستو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ آپ راوٹر میں جائیں وائی فائی کے راوٹر میں وہاں پہ میک اڈریس کی لائک سیکیوٹی آن کریں لیکن دوستو یہ ساری چیزیں آج میں آپ لوگ کو نہیں بتاؤں گا جسٹ ون سنگل کلک پہ ایک ایسا سوٹ فیر ہے کہ آپ جو ہے نیٹ ورک جو ہے ایڈینٹی فائی کر سکتے ہیں اور ان کو جسٹ ون کلک میں بلوک بھی کر سکتے ہیں تو سب سے پہرے دوستو میں آپ لوگ بتا دوں کہ یہاں پہ آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں کہ اگر میں اپنے موبائل کی لائک وائی فائی آپ لوگ کو چیک کر رہا ہوں تو یہ پارک وائی ٹو کے نام سے جو ہے لائک یہ کنیکٹ ہے اور اگر میں یہاں پہ آپ لوگ کو بتا دوں تو یہ موبائل جو ہے اس میں بھی پارک وائی ٹو کے نام سے جو ہے بیسیکلی یہ نیٹ ورک میرا جو ہے لنک کے کنیکٹ ہے اور دوستو میں آپ لوگ بتا دوں کہ یہاں پہ اگر میں کلک کر لیتا ہوں اور اس نیٹ ورک کی لائک سپیڈ جو ہے وہ آپ لوگ کو چیک کر رہا دیتا ہوں تو سپیڈ ٹیسٹ میں بھی آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں کہ اس نیٹورک کی سپیڈ ٹیسٹ میں آپ لوگ کو کراؤں گا آپ لوگ کو چیک کراؤں گا کہ اصل میں یہ نیٹورک جو ہے ابھی چل رہا ہے اور اگر میں گو پہ کلک کر لیتا ہوں تو گو پہ کلک کرنے کے بعد دوستو آپ انٹرنیٹ کی سپیڈ بھی اس کی چیک کر سکتے ہیں جو کہ پارک ویڈ ٹو کا انٹرنیٹ کا سپیڈ جو ہے وہ یہاں پہ مجھے لائک دس ایم بی بارہ ایم بی یا جتنا بھی ہے وہ یہاں پہ آ رہا ہے تو ابھی میں آپ لوگ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر میں یہاں پہ کلک کر لوں لائک یوٹیوب پہ اور یوٹیوب پہ دوستو آپ دیکھیں گے کیونکہ اس کو انٹرنیٹ مل رہے ہیں تو ظاہری سی بات ہے کہ اس میں اب جو ہے یوٹیوب بھی چلے گا آپ یہاں پہ دوستو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لوڈ ہو رہا ہے اور یوٹیوب بھی ان پہ چل رہا ہے اب ہم حضرت کی بات یہ ہے میں یوٹیوب کو کینسل کر لیتا ہوں یہاں پہ اس اپلیکیشن نے ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ اس لائک کنیکشن کا جو سپیڈ ہے ڈاؤنلوڈنگ سپیڈ اور اپلوڈ سپیڈ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اب دوستو میں آپ لوگ کو بتا دوں کہ یہ جو موبائل ہے یہ آپ کا ہے اور آپ کسی وائی فائی کے ساتھ کنیکٹ ہے تو آپ کیا کریں گے آپ کے موبائل میں ایک سورٹ ویئر ہونا چاہیے اور یہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ جیسے ان پہ کلک کریں گے تو اس سورٹ ویئر کا بیسیکلی کام کیا ہے وہ یہی ہے یہ سورٹ ویئر اصل میں دیکھتا ہی ہے کہ آپ جس نیٹ ورک کے ساتھ کنیکٹ ہیں وہ اصل میں کتنے بندے ان کے ساتھ کنیکٹ ہیں وہ بھی یہاں پہ آپ لوگ کو شو ہو جاتا ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جو کہ مجھے یہاں پہ شو ہو رہے ہیں اس کے بعد دوستو آپ لوگ کو یہ آپ کر سکتے ہیں کہ آپ اس ڈیوائز کو اپنی مرضی سے انٹرنیٹ دے سکتے ہیں اور دوستو آپ لوگ کو بتا دوں کہ جیسے میں نے ان کو سکین کیا تو یہاں پہ آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ان کی یہ ٹوٹل معلومات آگئی ہیں لائک آئی پی اڈریس آجاتا ہے اس کے بعد اس موبائل کا میک اڈریس آجاتا ہے اور آپ ان کو لائک نیم بھی دے سکتے ہیں سو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اگر میں اس موبائل کی بات کروں اور یہاں پہ لائک میں اس کے وائی فائی میں جاتا ہوں تو وائی فائی میں جانے کے بعد اپنے اپنے آپ کو دیکھیں گے کہ یہاں پہ میшибہ pak pist میں نے اپنے ا לשکام کو اس مبائل سے یہاں پہ میں نے اس مبائل کی گانسی thank you 1-0-5 اور دوستو یہاں پہ میرا موبائل جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مبائل ہے جس کی ایپی اڈریس یہ ہیں اور میری مبائل کا اس موبائل کا میں آپ لوگ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے کے اڈریس جو ہے وہ یہ ہے سو دوستو یہ ایک تو یہ ہے کہ آپ لوگ کو ایک سیکنڈ میں پتا چل جاتا ہے کہ میری نیٹ ورک کے ساتھ جس نیٹ ورک کے ساتھ آپ کنیکٹ ہیں ان کے ساتھ کتنے دیوائسیز جو ہیں کنیکٹ ہیں اب دوستو میں آپ لوگ اگر آپ ان کا انٹرنیٹ لائک بند کرنا چاہتے ہیں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو بوم اس ڈیوائس کو اب انٹرنیٹ نہیں مل رہا اور دوستو میں آپ لوگ بتا دوں کہ وہ بندہ بھی اس وائی فائی کے ساتھ جو ہے کنیکٹ ہوتا ہے یہ نہیں ہے کہ وہ ڈس کنیکٹ ہو جائے گا ان کو فیل بھی نہیں ہوتا اور اصل میں وہ جو ہے ان کو انٹرنیٹ نہیں مل رہا ہوتا تو ابھی میں آپ لوگ کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ اگر میں لائک پھر جو ہے میں ٹیسٹ سپیڈ میں چلا جاتا ہوں اور یہاں پہ کلک کر لیتا ہوں کلک کرنے کے بعد میں بیک پہ جاتا ہوں اور یہاں پہ آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جیسے میں ان کو لائک کلک کروں گا ان کو یہاں سے میں کراس کر لیتا ہوں تو کراس کرنے کے بعد دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ گو پہ جیسے کلک کروں گا تو پیچھے سے میں نے انٹرنیٹ بند کر دیا ہے یہاں پہ میں لائک ان کے ساتھ لنک بھی ہوں اگر تھوڑا سا میں آپ لوگ کو بتا دوں تو یہاں پہ آپ دوستو دیکھ سکتے فل وائی فائی کے سگنل آ رہے ہیں اور یہاں پہ میرا موبائل جو ہے بڑا بلری ہو رہے ہیں تو بڑا مسئلہ کر رہے ہیں یہاں پہ یہ نیٹ ورک بھی وہی ہے لیکن دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ لوڈ نہیں ہو رہا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ آپ کے کنیکشن میں کوئی مسئلہ ہے جو کہ میرے کنیکشن میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور دوستو اگر میں ان کو اوکے کر لیتا ہوں اوکے کرنے کے بعد پھر گو کر لیتا ہوں تو یہاں بھی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے انٹرنیٹ نہیں مل رہا اور بیسکلی یہ انٹرنیٹ میں نے اس موبائل سے جسٹ ون سنگل کلک پہ بند گیا ہوا ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ ایسے کر سکتے ہیں اس کے بعد جب یہ فیل ہو جاتا ہے تو ابھی میں آپ لوگ بتاتا تھا کہ جیسے میں ان کو پچیس پرشنٹ لائک انٹرنیٹ سپیڈ دے دیتا ہوں تو یہاں پہ بھی آپ لوگ کو ایک آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہاں واقعی یہ جو سوفٹ ایر ہے یہ بڑا اچھا ہے آپ یہاں پہ دوستو دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پھر فیل ہو گیا اب چھلو ہم کیا کر لیتے ہیں ہم اس لائک نیٹورک کو یہاں پہ جو ہے میں لائک ان کا پچاس پرشنٹ ایک اگزمپل کے طور پر ان کو انٹرنیٹ دے رہا ہوں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے میں یہاں پہ اوکے کروں گا تو اب تھوڑی دیر کے بعد مجھے انٹرنیٹ ملنا سٹارٹ ہو جائے گا اور یہاں پہ آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ انٹرنیٹ میرا جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا ہے اور یہاں پہ جو پہلے سپیڈ آ رہی تھی بلکل ڈاؤن کر دی ہے میں نے آپ ایزلی کسی بھی لائک یوزر کے ساتھ جو آپ کے نیٹورک کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے آپ جسٹ ون کلک پہ ان کو اس طرح انٹرنیٹ نہیں ملتا تو آپ یوٹیوب کچھ بھی ان پہ نہیں چلا سکتے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو یہ آئیڈیا پسند آیا ہوگا اور اصل میں میں آپ لوگ کو بتا دوں کہ یہ جو سوفٹ ویئر ہیں سب سے پہلے دوستو میں بتا دوں کہ اگر آپ لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ بھی اس چینل کے فری میں میمبر بن جائیں اور آنے والے دنیوں میں آپ کو اور موبائل اینڈ ٹکنالوجی کے ٹپ سینٹرکس ڈیلی بیسیس پہ یوٹیوب میں ملتے رہے ہیں اور دوستو میں آپ لوگ کو بتا دوں کہ یہ سوفٹ ویئر اصل میں روٹڈ ڈیوائسیس پہ کام کرتا ہے اگر آپ کا موبائل روٹ نہیں ہے تو اصل میں یہ آپ سے پہلے روٹ پرمیشن مانگے گا تب ہی آپ یہ سوفٹ ویئر جو ہیں موبائل میں ران ہوتا ہے سو تینک یو ملتے ہیں نیکسٹ ڈک اچھی ویڈیو میں